دوستو تیجی سے بدلتی تکنیلوجی نے آج کل سب کچھ سمارٹ کر دیا ہے دوستو بتاتے چلیں کہ آج سے دس سے پندرہ سال پہلے اسے انٹینے کی مدد سے ہم لوگ گھر میں ٹی وی دیکھتے تھے اور یہ انٹینہ بھی نہیں ہوتا تھا صرف یہ ایلمونیم کا تار ہوتا تھا اس میں تار باندھتے تھے اور ایسے ایسے کرتے تھے تو بھی ہمیں ٹی وی چینل دیکھنے کو ملتا تھا کیسے دیکھنے کو ملتا تھا انلوک سنگنل کے مادم سے ملتا تھا مگر دوستو یہ ٹیکنیلوجی ایک بار پھر سے انڈیا میں آنے والی ہے ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ دوستو ابھی ابھی حالیا کچھ ایسی ریپورٹ نگل کے سامنے آئی ہے جس میں دوستو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت ہی جلد بھارت میں ٹی وی ٹیونر ان بیلٹ ٹی ویاں ہوں گی جن میں سیٹ اپ ووکس نہیں لگایا جائے گا اور تمام سارے چینل آپ کو دیکھنے کو ملیں گی الگ الگ نیوز میں الگ الگ چینلوں کی سنگھیا دی گئی ہے کسی میں 8000 دی گئی ہے کسی میں 5000 دی گئی ہے کسی میں 800 دی گئی ہے کسی میں 200 دی گئی ہے ابھی جو میں نیوز چینل دیکھ رہا ہوں انڈیا ٹی وی کا میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر ان کے نیوز پیپر میں لکھا ہوا ہے 200 فری چینلز without سیٹ اپ ووکس اب کیسے آپ دیکھ پائیں گے پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے پہلے میں نے یہ والی ویڈیو بنائی تھی جس میں دوستو آپ سب کا بہت 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 دھنیواد دوستو بہت بہت سکریہ دوستو کہ آپ لوگوں نے اسے لاکھوں میں پہنچا رہے ہیں آپ لوگ اور لاکھوں سے اوپر ملینز میں جائے گی یہ ویڈیو اور امید کرتا ہوں یہ بھی ویڈیو دو کیونکہ اس ویڈیو کا پورا نیچو اور اس ویڈیو میں جس ویڈیو میں میں بول رہا ہوں یہ اس ویڈیو میں ہے یہ بھی جانی چاہیے دوستو بتاتا چلوں اس ویڈیو کے کومنٹ سیکسن میں بہت سارے میں نے کومنٹ دیکھے تھے جو کہ مجھے اچھے نہیں لگے اور اچھے کیا ان کو نہیں معلوم ہے تو ان لوگوں نے اس ٹائپ سے کومنٹ کیا تھا اور اس ویڈیو میں میں نے کچھ پروف ہی نہیں دکھایا تھا جس کے قانون کومنٹ لاجمی تھے کومنٹ ایسے کومنٹ بھدے کومنٹ لوگ کر سکتے ہیں خیر آج اس ویڈیو میں پورا میں سکرین شورٹ کے ساتھ پوری ڈیٹیل دکھاؤں گا تو آپ نے دیکھنا سٹارٹ کر دیا ہے ساہل چینلیسٹ یوٹیوب چینل ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو میں تھوڑا سا بیسٹ تحریکی سے میں بتانے والا ہوں آپ لوگوں کو پلس بیگراؤنڈ میں بھی آپ کو کچھ ایک فوٹیج دکھاؤں گا اسے آپ لوگ دھیان سے دیکھئے گا بات کروں دوستو یاگی انٹینہ یاگی انٹینہ کچھ اس پرکار کا ہوتا تھا تھوڑا سا میں نے اسے موڈ دیا ہے میں نے اسے موڈیفائی کیا تھا ایک ویڈیو میں میں نے کافی دن پہلے میں نے بنایا تھا اس ٹائپ کا انٹینہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بچپن میں دیکھا ہو یا چاہے جب دیکھا ہو اور یہ سب مجھ سمجھنا کہ کچھ گندگی وغیرہ ہے جو وہ ہوتا ہے نا کہن کل کیا بولتے وہ چیز سے اس کو میں نے جام کیا ہے جس کے قارن اس کے بال ٹائپ کی یہ چیزیں ہیں تو دوستو یہ انٹینہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی گھروں کی چھت پر انٹینہ لگا رہتا تھا اور اس انٹینے کو ہم لوگ یاگی انٹینہ بولتے ہیں اور اس انٹینی کی مدد سے دوستو اس وقت ڈیڈی نیشنل ڈیڈی ہوا کرتا تھا دوردرسن ہوا کرتا تھا جو بول لو ون چینل بول لو جب میٹرو آیا تو ون ہو گیا اس کے بعد میٹرو بھی آیا تو ڈیڈی میٹرو آیا تو ڈیڈی میٹرو بھی اس انٹینے پر چلتا تھا اب کیسے کام کرتا تھا جیسے دوستو اگر مالو ہم لکنو سے ہیں یا آپ کسی بڑے سیٹی میں تھے جہاں پہ دوردرسن کند ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ تو آپ ایک وائر لگا دو یا تھوڑا سا ٹی وی سے اتنا پڑا وائر نکال دو تو بھی آپ کا کام ہو جاتا تھا لیکن جب ہم دور ہوتے تھے چالیس پچاس کلومیٹر رینج سے باہر دھیرے دھیرے نکلتے تھے تو دوستو اس کے لیے پانچ کڑی کانٹینے لگانا ہوتا تھا نو کڑی کانٹینے لگانا ہوتا تھا تیرہ کڑی کانٹینے لگانا ہوتا تھا جب جہاں پہ سیگنل اس کا نہیں ملتا تھا تو تیرہ کڑی کانٹینے لگانا لگانا تھے اور بھی جوہار کرتے تھے دو منجلی لگانا تھے کوئی پیڑ پہ انٹینے باند دیتا تھا تو کچھ اسی پرکار سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انٹینے ہوتا تھا روڈ ہوتی تھی لوہے کی بڑھی ہیں طریقے سے لگ جاتا تھا اور کام ہوتا تھا ہم لوگوں کا اور ہم لوگ ٹی وی دیکھتے تھے اور ہم اس وقت دوستو جب یہ انلوک سیگنل کے مادم سے ٹی وی چل رہا تھا تو اس وقت دوستو ہم گورکپورٹ سائیڈ میں تھے جہاں پہ دوستو ہمارے پاس ڈی ڈی ون کے ساتھ گورکپورٹ دوردرسن کے اندر ہوا کرتا تھا کرتا ہے ابھی بھی ہے وہاں پہ ڈی 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 نیشنل تو ملتا ہی تھا ڈی ڈی دوردرسن کا چینل ملتا ہی تھا سلام کو ساڑھے پانچ پہ گورکپورٹ دوردرسن کے پروگرام چال ہو ہوتے تھے آتا ہے ایک گھنٹہ کے لیے لیکن وہاں پہ کچھ اور چینل ملتے تھے نیپال کا چینل ملتا تھا نیپال ٹی وی ملتا تھا اس کے بعد کچھ دن کے بعد چینل نمبر پانچ پہ ایمیج چینل جو کی نیپال کا چینل تھا وہ لانچ ہوا وہ دیکھنے کو ملتا تھا بڑا جھل ملا ہٹ ہوتا تھا انٹینے کو سیدھا کیا جاتا تھا تب دیکھنے کو ملتے تھے چینل اس کے بعد سے دوستو جو نیپال ٹی وی تھا اس کے لیے بھی انٹینے وغیرہ سیدھا کرنا ہوتا تھا اس پہ ہر سنیوار کو دو پہر میں خل میں آتی تھی تو یہ چیز آپ لوگوں نے جان لیا اب اسی تیکنیلوجی کو ایک بار پھر سے موڈیفائی کر کے آپ کی ایلیوڈی ٹی وی میں ان بیلٹ کیا جائے گا اس میں ہوتا تھا بلیکن وائل ٹی وی میں کھٹکا مارتے تھے کچھ جو بڑی والی کلر والی ٹی وی ہوتی تھی اس میں بٹن آئی سے ہی سے دابنے والے ہوتے تھے دھیرے دھیرے ریموٹ والے آف سن آئے ٹھیک ہے پھر وہ ریموٹ والے دھیرے دھیرے گایت بھی ہو گیا لیکن ابھی بھی کچھ ایک ٹی ویوں میں ہے جیسے کی ہمارے پاس یہ ایلیو ٹی وی ہے اور آپ کے بھی ٹی وی میں ایلیو ٹی وی میں ہوگا آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں جب آپ آوڈیو ویڈیو کا آف سن آن کرتے ہیں جب ایلیو آف سن ریموٹ سے انپوٹ بٹن یا آپ جو سورس وی والا بٹن ہے اسے دابیں گے ریموٹ میں ہوتا ہے دو نام سے ہوتا ہے دو تین نام سے ہوتا ہے جب آپ اس بٹن کو دابتے ہیں تو آپ کو ایک آف سن آتے ہیں ایلیو ٹی وی والے آف سن پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو وہاں پر وہ ہو جائے گا یا تو جھل ملا ہاتھ آئے گا سنو آئے گا یا تو بلو سکین آئے گی جیسی آپ سیٹنگ کیے ہوں گے اپنے ایلیو ٹی وی میں تو اگر سنو آتا ہے تو بھی کوئی دکت نہیں آپ مینو بٹن دابیں گے وہاں پر جیسے ہم سیٹ اپ باکس میں آٹو اسکین مینویل اسکین کرتے ہیں ویسے ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور مجھے کی بات یہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی پرانی سی ڈی ہو اس کو آپ لے کر دو اور اس اوپسن پر جا کر بس آپ آٹو اسکین کر دو جو سی ڈی کا جو سگنل ہوگا آر ایف آؤٹ آر ایف باکس لگا ہوتا ہے سی ڈی میں اس کے سگنل کو وہ کیچ کر لے گا اور اس کے پروگرام آپ کو بینا وائر بینا آوڈیو ویڈیو بینا ایچ ڈی ایم آئی لگائے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ٹی بیو میں لیکن یہ والی جو ٹیٹنولوجی ہے اس ٹیٹنولوجی کے مادیم سے ابھی آپ کا ٹی بی سمارٹ ہے آپ اس میں یو ٹی بی ایم آجون پرائیم نیٹ فلیکس جیسے او ٹی ٹی پلیٹ فارن کو ایکسس کر پا رہے ہیں مگر جب یہ ٹیٹنولوجی ہو جائے گی تو بھارت میں جب یہ لانچ ہوگا تو دوستو اس میں جو ٹی بی دیکھنے کا طریقہ وہ بلکل بدل جائے گا ہو سکتا ہے کچھ الگ ٹائپ کے انٹینے ہو یہ نہ ہو یا ہو سکتا ہے یہی ہو اس کو اور موڈیفائی کیا جائے یہ تو ایک ایک جامپل کے لیے میں نے بتایا آپ لوگوں کو کی یاگی انٹینہ یاگی انٹینہ ہو سکتا ہے ایچ ڈی ٹی بی انٹینہ ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بی دوستو میں جائیں جیسے ایو ایس میں جائیں وہاں پر آپ کو ایچ ڈی ٹی بی نام سے ایک سرویس ملتی ہے جس میں بس انٹینہ لگا چینل دیکھنے کو وہاں پر ملتے ہیں تو ٹھیک ویسے ہی تیٹنیلوجی پر بھارت سرکار بھی بیچار کر رہی ہے اس پر کام چل رہا ہے میں آپ کو الگ الگ سکرین شورٹ دکھا رہا ہوں جس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے مادہم سے آپ یہ تو چیز سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آپ کو چینل دیکھنے کو ملیں گے آج نہیں تو کل دوہجار چوبیس میں نہ سہی دوہجار پچیس میں نہ سہی دوہجار چھبیس یعنی کی دو ایک سال میں یہ آپ کے منوکامنا پورا ہوگی لیکن ایک بات اور ہے منوکامنا دو پورا ہوگی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو دور ٹی وی دیکھنے والوں کی جو انٹینے سے سنکھیا ہے تین سالوں میں دوہجار ایکس بائیس تیس کی یہ گڑنا ہے یہ ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے سیبنٹی سکس لاکھ کسٹمر ٹی وی کو چھوڑ چکے ہیں ڈی ٹی ایج کو چھوڑ چکے ہیں تو میرا آپ لوگوں سے گجاری سے آپ اپنے اگل بگل گاؤں دہاد سہر میں اپنے دوستوں کو بتائیں ڈی ڈی فریڈیس کی ویسیستہ بتائیں ڈی ڈی فریڈیس کو بڑھاوا دے آپ لوگ انٹرنیٹ ڈی ٹی یہ الگ چیز ہے مگر ان لوگوں نے کسی اور کمپنی کا ڈی ٹی ایج کنیکشن لگا رکھا ہے انہیں بولو انٹینا وہی رہے گا سیٹ اپ باکس بدل دو کیونکہ یہاں پر ہمیں بہت اچھی چیزیں دیکھنے کو ملے گی آنے والے ٹائم میں برسار بھارتی بہت بڑھیا بہت تگڑی سکیم لارہ تگڑی چیزیں لارہ ہے آٹھ کروڑ ہے آٹھ لاکھ گھروں میں ڈی ٹی ایچ ڈی ٹی کنیکشن بھیجے جائے آٹھ لاکھ نہیں آٹھ کروڑ کے ہی آس پاس میں ہوگا یا 80 لاکھ ہوگا ایسے ہی اس پاس خیر اس کی سوٹ کے مادم سے اتنا تو یقین ہو گیا ہوگا کہ یاگی انٹینہ ایک بر لانچ ہونے والا ہے یاگی انٹینہ ٹائپ میں بینہ سٹٹر بوکس آپ تی بھی دیکھ سکیں گے جیسے پہلے دیکھتے تھے مگر کب یہ لانچ ہوگا کب آئے گا یہ مجھے سب سے زیادہ شیئر سب سے زیادہ پیار اور ہماری ہر ایک ویڈیو پہ کومنٹ کرنے والے لکھی بھاگ سالی سبسکرائبر کو ملے گا ہمارے یوٹیوب چینل کے ٹیم کی طرف سے پھول ایچ ڈی والا سیٹ اپ بوکس ملیں گے کسی اور نا ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت 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 شکریہ